نمسکر سبی پسو پالک بھائیو کو منیس ترڈ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائیو آج ماری اس ویڈیو کو پھیلی وار دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں پاس لگے بیل آئیکن کو بھی فریش ضرور کریں تانکہ آنے والی سبی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیسن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گے آج کی جو یہ ویڈیٹ ہے رندہوہ ڈیری فارم آگے کی جو جانکاری ہے وہ لیں گے بھائی صاحب کے ساتھ پہلے بھی ہے جو ان کے فارم سے دو تین ویڈیو اپنے چینل پر آ چکی ہے اور آج کی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں رندہوہ ڈیری فارم سے آگے کی جو پروپر جانکاری ہے کہ بھائی صاحب کو چلا کر کھول کر دکھائیں گے ساتھ میں پرائیز بتائیں گے کتنا دودھ ہے بھی آئی ہے یا بھی نصبی بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں آگے کی جانکاری ہے وہ بھائی صاحب کے ساتھ دیتے اور آپ کے ساتھ سانجھا کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اور یہاں کا ایڈرس بتائیں رندہوہ ڈیری فارم نام گیارہ پیس تیسیل رائس نگر ٹھیک ہے اور اپنا نام بتا دیجئے اپنا نام کلوانت سنگھ ٹھیک ہے نام کلوانت سنگھ ویلیج گیارہ پیس تیسیل رائس نگر جلاشری گانگر راجستان کہی رہی ہے اور جو یہ اپنے بھارم پر رستہ آتا ہے روڑ آتی ہے وہ پادمپور سے رائس نگر روڑ آتی ہے وہ روڑ ہے نا ہاں جی پادمپور سے رائس نگر روڑ آ رہی ہے رائس نگر سے سات کلو میٹر ٹھیک ہے رائس نگر سے سات کلو میٹر گستنگر سے تیرہ کلو میٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی آج کی ویڈیو میں کتنی بینسے لے کر آئے ہو چار بینسے لے کر آئے ہو ٹھیک ہے کم سے کم ریٹ والی کس ریٹ والی وینسے ٹھیک ہے پچاس جار والی ہے آج کی वीڈیو میں اوپر سے اوپر کتنا ریٹ ہے اوپر پچھےتر ہیار ٹھیک ہے اوپر سے اوپر پچھےترہ våra سے لے کر آئے اور موبائل نمبر بتا دیجئے اپنے چارانوے ایک سو پمتاری ہاں جی سنتی نوٹھارا ٹھیک ہے جی یہ اپنے موبائل نمبر ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو یہ جوٹی دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں یہ تیسرے بیانت کی ہے ٹھیک ہے تیسرے بیانت کی ہے چار دن کی ہے ٹھیک ہے چار دن کی تیسرے بیانت اور بچہ کیا ساتھ میں ٹھیک ہے ساتھ میں کٹڑا ہے کھول کر چلا دے بھائی اور دودھ کتنا ہے پھلال کھیس دودھ کھیس ہے خالی ہے دس کلو دودھ تیار ہے ٹھیک ہے دس لیٹر مانو کھیس تیار ہے چھوٹے سنگ کی بیانت سے تیسرے بیانت کی وجن ووجن اچھا ہے سبھی چیز میں پرپیکٹ ہے جو تھنوں کا سائز ہے وہ بھی کافی ساندار ہے دس لیٹر موکے پر تیار اور کتنا دے دے گی بھائی ساتھ ٹھیک ہے چودہ لیٹر تک دودھ دے دے گی چلو لے چلو بجن کافی ساندار بچے کے کر کے کر رہی ہے تھوڑی سی بھاگ رہی ہے باقی جو اڈر کا والٹی وہ آپ کے سامنے پورے دور دور سپیس والے تھانے اور قیمت کیا کر رہے ہو ایسا اس کی قیمت ہے اس کی پیچھے اتر ہیار پیچھے اتر ہیار کی پہنچ کر دیں گے ٹھیک ہے پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کی سویدہ یہ فری دے رہے ہیں یہ ساتھ میں اس کے بچے ہیں سینگ وہ آپ دیکھئے چھوٹا سینگ ہے تیسرے بیانت کی بیانت سب پوری وجندار کافی اچھی جوٹی ہے اور اس سے آگے دوسرے نمبر پر جو یہ جوٹی دیکھا رہے ہو اس کے بارے میں بتائی بچے آپ دوسرے بیانت کی بیائی ہے پیچھے کٹڑا ہے جی دوسرا بیانت پیچھے کٹڑا بیائی کتنے دن کی ہوگی بیائی ہے سات دن کی بیائی ہے ٹھیک ہے سات دن کی بیائی ہے سات میں میل کاف کٹڑا ہے کھول دے بھائی اس کو بھی تاجی بیائی ہے سات میں کٹڑا ہے سات دن کی اور دودھ کتنے موقع پر تیار ہے ٹھیک ہے گیارہ کلو تیار موقع پر کوئی بھی بائی آ کر دو ٹائم تین ٹائم نکال سکتے ہیں باقی سینگ ہے وہ چھوٹا سینگ ہے اور ایک اس کے پانچوے تھنڈ بھی ہے نا پانچوے تھنڈ میں سے پانچ سات دھاریں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے یہ دیکھئے پانچوے تھنڈ وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو چیز ہے وہ ویڈیو بھائی نے پہلے بتا دیا کہ سبھی یہ جو سپسٹ بتا کر ہی پسو بیچیں گے باقی جو تھنڈ کا سائز ہے وہ کافی اچھا ہے یہ دیکھئے پورا چوڑا آڈر ہے جھوٹی میں اور دودھ کتنا ہے پھلال تیار ہے دودھ گیارہ لیٹر تیار ہے دودھ ٹھیک ہے اور بڑھائے گی کچھ ہاں جی بڑھائے گی بارہ پلس دے گی اور وہ جھوٹی کتنے دے دے گی ایک نمبر والی ایک نمبر ہے چودہ پلس دے گی ٹھیک ہے چودہ پلس وہ دے 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 گی اور یہ دے دے گی بارہ پلس دے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار دن کی بیائی ہے ٹھیک ہے خیز سے کھالی ہے دس کلو دودھ دے گی ٹھیک ہے خیز سے کھالی اور کتنا دے دے گی دودھ ہے یہ بارہ پلس دے گی بیانت کون سا بتایا بیانت تیسرے بیانت ہے ٹھیک ہے تیسرے بیانت بچہ ساتھ میں بچہ ساتھ میں کٹڑا کٹڑا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھی کے پچھے کٹڑے ہیں سبھی سینگ کھلا ہے دیری ویبسائی کے لیے کافی اچھی ہے دودھ بارہ لیٹر تک دے گی اور کیمت کیا رکھے بھائی سابس کھی ٹھیک ہے اس کی ٹھیکٹی تھاوزندس پچاس جار روپے ہیں پچاس جار روپے میں آپ پہنچ کر دیں گے پانچ سو کلومیٹر تک کافی واجب پرائز ہے دیری ویبسائی کے لیے یہ بیانت کافی اچھی رہنے والی ہے ماتر پچاس جار روپے ڈیمنڈ کیجا رہی ہے باقی جو تھڑوں کا سائز ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھئے سیلز ہڈی ہے ٹھیک ہے بلکل ساتھ سباغ کیے پچاس داروے پرائز ہے یہ باڑا بچے ساتھ بچے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ باڑا میل کاف کا ٹڑا اور اس سے آگے لاسٹ میں جو یہ جوٹی دکھا رہے ہیں اس کے بارے بتائیں یہ تیسرے بیانت میں بیائی ہے ٹھیک ہے یہ بھی تیسرے بیانت کی ہے بیائی کب کی ہے بیائی 8 سے 10 دن کی بیائی ہے ٹھیک ہے 8 سے 10 دن کی بیائی ہے اور دودھ کتنا ہے 12 لیٹر دودھ تیار ہے ٹھیک ہے 12 لیٹر تیار ہے چاٹے بارے بیائی ہے ٹھیک ہے چاٹ بچے بھی مطلب کہنا ہے کہ یہ ہے کہ آگے دانہ ڈال دو پھر دودھ نکلوالے گی ٹھیک ہے دینس کافی اچھی یہ دیکھیں سینگ ہے وہ بلکل پتلا اور چھوٹا سینگ ہے تیسرے بیانت کی ہے 12 لیٹر دودھ موقع پر تیار ہے لے چل باپیس آئٹ ہے وہ آئٹ کی چھوٹی آئٹ کی آپ اسے کہہ سکتے ہو وزن وزن میں کافی اچھی ہے اڈر کا والتی ہے وہ آپ کو نزدیک سے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں جو اڈر کا سائز ہے وہ بڑی ہے اور قیمت کیا کر رہے ہو اس کی قیمت اس کی بہنجا ہزار ٹھیک ہے 52,000 52,000 روپے 52,000 کی پونچ کر دیں گے 500 کلومیٹر تک باقی آج کی ویڈیو میں یہ چار میں سے بکری کے لیے اویلیبل ہے جو بھی آپ کو پسند آتی ہے ان میں سے تو آپ ان کے فارم پر ویزیٹ کر کے بھی خرید سکتے ہو اگر آن لائن خریدتے ہو تو آن لائن بھی خرید سکتے ہو دو ٹائم تین ٹائم دودھ دیکھ کریں باقی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے سبھی ویڈیو کا بہت بہت دنیواد ہے ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تھانکس پور وچنگ کیسے بوٹنگ